غزہ پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری نہ رکھ سکی مزید 134 فلسطینی شہید مقبوزہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے پانس فلسطینی شہید نابلس کی یونیورسٹی سے متعدد طلبہ کو گرفتار کر لیا گیا اسرائیلی فضائی حملوں میں زخمی کراٹے چیمپئن نغم ابو سمرہ شہید ہو گئے خان یونس میں فلسطینی مضاحمت کاروں کی قابض فالت سے جھڑپیں بھی جاری عرب میڈیا کے مطابق 7 اکتوبر سے اب تک 24 ہزار سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے جنوبی غزہ میں جاری فوزی آپریشن خاتمے کے قریب ہے اسرائیلی وزیر دفاع کا بیان سامنے آ گیا کہتے ہیں جنگ کے خاتمے کے بعد غزہ کی قیادت فلسطینی کریں گے مزید بولے غزہ میں فلسطینی رہتے ہیں اسی لیے مستقبل میں فلسطینی ہی اس پر حکومت کریں گے یہ ایسے وقت میں ہے کہ گزشتہ روز غزہ جنگ کے اہداف آسل نہ ہونے پر وزیر دفاع کی قابیرہ اجلاس میں وزیر اعظم نیتن یاہو سے تلق کلامی ہوئی تھی یمنی ہوسیوں نے بہرہ احمر میں امریکی بحری جہاز پر بیلسٹک مزائل سے عملہ کر دیا امریکی فوج نے واقعی کی تصدیق کر دی یمن سے داغے گئے انٹیشی بیلسٹک مزائل سے امریکی مارشل آئی لینڈ جہاز بردار جہاز کو نشانہ بنایا گیا مزائل حملے میں کوئی زخمی نہیں ہوا جہاز کو بھی زیادہ نقصان نہیں پہنچا حملے کے بعد بحری جہاز اپنی منزل کی جانب رمادہ مہنگائی کے مارے عوام پر ایک اور بجلی بم گرانے کی تیاری سنٹرل پاور پرچیزنگ اینجنسی نے بجلی پانچ روپے باسٹ پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست نیپرا کو جمع کرا دی سنٹرل پاور پرچیزنگ اینجنسی کی جانب سے بجلی مہنگی کرنے کی درخواست دسمبر کے فیول ٹائس ایڈیسٹمنٹ میں مدمک کی گئے پیٹرول آٹھ روپے سستہ دو سو انسٹھ روپے چونتیس پیسے فی لٹر ہو گیا ڈیزل کی قیمت برقرار دو سو چھہتر روپے کس پیسے فی لٹر ہی ملے گا وزارت خزانہ نے نوٹفکیشن جاری کر دیا بانی چوہمن کے خلاف تو ہی نے الیکشن کمیشن کیز کی سامات شریب شاہین کی الیکشن کمیشن ممبران سے تل کلامی کہا ہمیں تو سامات کا معلوم ہی نہیں کوئی نوٹس بھی نہیں ملا یہ زیادتی ہے ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی جس پر میمبر بلوچستان نے ریمارکس دیئے آپ انتخابی عملے پر کیوں حملے کرتے ہیں شریب شاہین نے کہا ہمارا تو انتخابی نشان بھی چھین لیا گیا جس پر میمبر الیکشن کمیشن نے کہا ہم نے نہیں چھینہ عدالت کا فیصلہ آیا ہے وزیراعلا پنجاب کا رات گئے لاہور میں گنگرام اور جنرل ہسپتال کا دورہ گنگرام ہسپتال کی اپگریڈیشن کاموں کا جائزہ لیا ہسپتال کے کوریڈور سے گزرنے والی سیوریج لائن کا نوٹس لائن کو متبادل جگہ منتقل کرنے کا حکم وزیراعلا نے جنرل ہسپتال میں جاری اپگریڈیشن کے کاموں کا بھی جائزہ لیا پنجاب میں نئی لاہر سینس فیس نافذل عمل ہو گئی کار موٹر سائیکل کے لرنر پرمیٹ کے لیے فیس پانچ سو روپے جمع کرانا ہوگی شہری اب ایک دو تین پانچ اور دس سال کے لیے لاہر سینس حاصل کر سکیں گے کراچی میں سمندر کنارے ڈکیتی مضاہمت پر فائرنگ سے ایک شخص جہاں بھا اہل خانہ کے مطابق ادنان اپنی اہلیہ کے ہمراہ ساحل پر بیٹھا تھا نامعلوم ملزمان نے ڈکیتی کے دوران مضاہمت پر فائرنگ کر دی ملک بیشتر میدانی علاقوں میں خون جمع دینے والی سردی شمالی علاقوں میں بھی کڑاکے کی سردی ریکارڈ توڑنے لگی سکردو میں درجہ حرارت منفی 6 ڈگری تک گر گیا پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے میدانی علاقوں میں دھون کی وجہ سے موٹر وے کئی مقامات سے ٹریفک کے لیے بند رہی مودی سرکار کا ڈرون پروجیکٹ ناکام بھارتی حکومت کو ایک بار پھر بغیر پائلٹ جہاز یو اے وی کی ناکامی کی وجہ سے موکی کھانا پڑی دوہزار گیارہ میں شروع ہونے والا تاپس پروجیکٹ دوہزار سولہ میں مکمل ہونا تھا بھارت نے دعویٰ کیا تھا کہ جہاز چوبیس گھنٹے تک تیس ہزار فٹ تک کی اہنچائی پر چلنے کی قابل ہوگا پروجیکٹ کی ناکامی فر آفوزیشن کے جانب سے مودی سرکار پر کڑی تنقید امریکی ریاستہ تائیوہ میں ریپبلیکن ڈونلڈ ٹرمپ ایک بار پھر سرے فیرس صدارتی امیدوار بن گئے سخت صدی کے باوجود ریپبلیکن پارٹی کے راہنماؤں اور کارکنوں نے نویمبر کے صدارتی الیکشن میں اپنا امیدوار چننے کے لیے بحثوں مباسے میں حصہ لیا اور ووڈ ڈالے دوہزار بیس میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے آئیوہک ایکس میں ستانویں فیصد ووڈ لے کر تمام امیدواروں پر غیر معمولی سبقت لی تھی پاکستان نیوزیلینڈ ٹی ٹوئنٹی سیریز تیسرے میچ کے لیے قومی کوکٹ ٹیم کا اعلان کر دیا گیا قومی کوکٹ ٹیم میں تین تبدیلیاں کی گئیں اسامہ میر آمیر جمال اور عباس آفری دی آؤٹ محمد وسیم جنئر زمان خان اور نواز تیسرا میچ کھلیں گے امریکہ اور کینیڈا میں خون جماع دینے والی سردی شدید برش باری سے زندگی کا نظام بری طرح متاثر کئی ریاستوں میں درجہ حرارت نکتہیں جمال سے بھی نیچے گر گیا نیو یورک نیو جرسی کیچیکن میں شدید برش باری اور تفانی بارشیں کینیڈا کے صوبہ البرٹا کے شہر ایڈمنچن میں سردی کا پچاس سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ایڈمنچن میں درجہ حرارت منفی 53 ڈگری تک گر گیا برطانیہ میں بھی میکمہ موسمیات نے شدید برش باری کی پیش گوئی کر بہریہ ٹاؤن کراچی میں سفید افریقی شیر کے چھے بچوں کی پیدائش افریقی شیر کے تمام بچے نر اور صحت مند ہیں جنوبی ایشیا میں سفید شیر کے بیٹھ وقت سب سے زیادہ بچوں کی پیدائش کا ریکارڈ بن گیا دنیا کے پانچ امیر ترین افراد کی دولر ڈبل سے بھی زیادہ ہو گئی امیر ترین افراد میں سپیس ایکس اور ٹیسلا کے مالک ایلن مسک سرے فیرست ایمازون کے بانی جیف بیزوس فرانسیسی کاروباری شخصیت برنارڈ نوٹ بھی شامل ایریکل کے لیری ایکسلن اور میٹا کے مارک زکر برگ کی دولت بھی دگنی ہو گئی برطانوی ادارے آکس فیم کی ریپورٹ کے مطابق ان افراد کی دولت دوہزار بیس میں چار سو پانچ ارب ڈالر تھی یہ دولت بڑھ کر دوہزار تئیس میں آٹھ سو انہتر ارب ڈالر ہو گئے نون لیگ میدان میں آگے انتخابی مہم کا آغاز کر دیا اکارہ میں پہلا پاور شو مریم نواز کا پتوکی سے اکارہ تک شاندار استقبال کارکنوں سے دھوندار خطاب میں بولی نواز شریف نے انتقام نہیں لیا قدرت نے اسوم نوٹس لیا نواز شریف سے ظلم کرنے والا ایک ایک ظالم اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے فیصلے اب مدرین لاؤز سے نہیں لاؤز سے ہوں گے نہ سہولتکاری رہی نہ وہ سہولتکار رہے دہشت گرد کو سیاسی پارٹی کا نشان نہیں مل سکتا شیر پر مہر لگاؤ اور پاکستان کو نواز دو امیشت کیسے سنبھالنی ہے مہنگائی کے جن پر کیسے قابو پانا ہے بیزلی اور گیس کا بہران کیسے حل کرنا ہے مسلم اگنون نے انتخابی منشور تیار کر لیا نواز شریف کا معاشی ماہرین کے ساتھ مشابتی اجلاس ملکی معاشی مسائل کے حل کے لیے صلاحات اور مختلف تجاویز پر غور معاشی بحالی اور عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے کے منصوبے کو حتمی شکل دے دی گئی میسی کے اعزازات میں ایک اور اضافہ فیفا نے ارجنٹائن کے سٹارٹ فوٹبولر لیونل میسی کو سال دوہزار تئیس کا بہترین پلئر منتخب کر لیا میسی نے تیسری مرتبہ پلئر آف دیئر کا اعزاز حاصل کیا لیونل میسی نے دوہزار انیس اور بائیس میں بھی یہ ٹائٹل جیتا تھا بہترین گول کیپر کے اعزاز بازیل کے ایڈیٹن کے نام رہا اور ایمی ایوارڈز کے پچھترمیں تقریب ہالی ووڈ سٹارٹس کی کیکشان لاؤس انجلس میں اتر آئی بہترین ڈراما سیریز کا ایوارڈ سکسیشن نے اپنے نام کیا کومیڈی سیریز کا ایوارڈ دائی بھر نے جیت لیا بہترین اداکار کا ایوارڈ بھی سکسیشن کے کہران کلیکن لے اڑے بہترین ہدایتکار کا ایوارڈ مارک ملارڈ نے جیتا